بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اوز ڈاکٹر ندیم راہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جدید فاملی بے ڈاکٹر ندیم موسم برسات کا سماہ ہے اور اگست کا مہینہ روا دمائے ایسے موسم میں تیمبریچر کی شدت تو ہوتی ہوتی ہے اس کے ساتھ اب ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جانوروں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس میں جانوروں کے آرگنیزمز جو ہوتے ہیں بیکٹیریل جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کے بڑے خطشات ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جانور جب بے جائن ہوتا ہے تو اپر اسپیڈیٹری جو ہے اپریکٹ میں موجود پاسچوریڑا ملٹو سیڈا کو فیوریبل کنڈیشن مل جاتی ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ گل گھوٹو یعنی کہ ہیموریجک سپسیمیا کا باعث کرتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو بڑی تکلیخ کا سامنا ہوتا ہے اور اکثر اوقات موت باقی ہوتا ہے سربے کے مطابق جو 1996 میں ہوا تھا کہ یہ کیٹل اور بفلو کو بڑا ڈیمیج کرتا ہے اور جو بفلو میں صبح پنجاب میں اس کا نقصان ہوتا صرف بفلو کی امباد کی وجہ سے وہ کوئی دو اشاریہ ستارہ بلین یعنی دو اشاریہ ستارہ کھرب کے قریب جانوروں کی موت کے نتیجے میں نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے تو آج ہم بات کریں گے گل گوٹوں کی نشانیوں کی اس کے بچاؤ کی اور اس کے علاج کی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فہیم صاحب ان کا بڑا ایکسپیریئنس ہے مورجی چیٹل سنیا کے حوالے سے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جانوروں کی کیا نشانیاں ہیں جو نمودار ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ کر ایکٹیو ہوں اور پھر اس کی ٹھیکٹوٹ کریں جب کیا ہے جو رہاں صاحب سب سے پہلے جب ایچ ایس کا اٹیک ہوتا ہے اس کے ناک سے پانی بے گا اور یہ جو ہے یہ جو سٹیج ہوگی یہ پار ایکٹوٹ سٹیج ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انیمل جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرے گا اگر ہم ایکٹوٹ سٹیج کی طرف جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ انیمل سویلنگ ہوگی ٹھیک ہے فرنجل ریجن میں اس میں سویلنگ ہوگی اور وہ موف کرے گے برسکر ریجن کی طرف ٹھیک ہے گلے سے لے کے سینے تک وہ موف کرے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈیفرنشل ڈیگنوسیس کے لئے آسے دیکھیں اگر پر ایکٹوٹ فارم میں ہوگا تو انیمل کے ایک دن کے اندر رہندہ ڈیتھ ہو جائے گی انیمل کی موت واقع ہو جائے گی آٹھ سے چوبیس سٹیج کے اندر رہندہ اور اگر ہم ایکٹوٹ سٹیج کی بات کریں تو اس میں تین سے پانچ دن کے دران انیمل کی موت واقع ہو جائے گی اگر اس کو پرپلی ٹویٹ نہ گئے یہ آپ نے نشانیاں دیکھیں جانور کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور اس میں پیچر جو ہے وہ ایک سو چار سے ایک سو پانچ تک ہو سکتا ہے اور پلمنری میں جب بریتنگ وہ جانور کرے گا تو ایک تو اس کا مو کھلا ہوگا اور دوسرا زبان وہ باہر نکالے گا جب وہ زبان باہر نکالے گا تو آپ جب زبان کو غور سے دیکھیں گے تو وہ سیاہی ماہیل یا نیلا ہٹ کی شکار ہو یعنی وہ نیلا پن ہوگا وہ زبان کے اندر اور اس کے ساتھ سا جانور سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے آواز بھی آئے گی یہ پلمنری ہے اس کے اندر یہ ٹیپریچر جاتا ہے اور اس کے اندر جلدی موت واقع ہو سکتا ہے لیکن ایک اور ٹائپ ہے جس کو میڈی میٹس کہتے ہیں اس کے اندر جانور کے جو ہے گلے میں سوزش ہوگی جانور کی گرتن اور جانور کے برسکٹس جس کو ہمسینہ یا جانور سے نیچے والا ایڈیا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں سوزش نمائی ہوگی اس میں ٹیپریچر بھی جانور کا زیادہ ہوگا اور یہ ٹیپریچر ایک سو پانس ایک ساتھ تک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اور ہے کہ کبھی کبھار الیمنٹری جو ہے ٹائپ کی ہیپنوریجک سپٹی سیمیا ہو جاتی ہے اس میں جانور کو ڈائریا آ جاتا ہے اور ڈائریا کے ساتھ جانور کو بہت زیادہ پیاس کرتی ہے اور پیاس کے جب لگے گی اور ڈائریا ہوگا تو اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور یہ بھی بڑا ایک شارٹ ڈیوریشن میں جانور کو بہت زیادہ ڈائمیج کر جاتا ہے اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم سپٹی سیمیا بولتے ہیں بیسیکلی سپٹی سیمیا یہ ہے کہ جانور کی جو ہے خون کے دورانیاں ہیں اس کے اندر ایڈو ٹاکسین کی مقدار بڑھ جائے گی وہ ساری بارٹی میں جب سرکولیٹ کرے گا تو بہت ہی شارٹ ڈیوریشن میں جانور کی موقع ہو جائے گی ایک سب یہ کچھ نشانیاں ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک تو یہ کہ جب موسم میں تبدیلی ہوتی ہے ہیڈ سے ٹریس آتا ہے اس کے ساتھ جب جانور کے آپ اچانک سے خوراک تبدیل کرتے ہیں مطلب اگر آپ کا کوئی جانور ہے جو اس کو پسند ہے وہ فیڈ وہ آپ چینج کریں گے تو وہ جو چینج ہوئی ہوئی خوراک وہ اتنی کھائے گا نہیں جیسے ہی فیڈ انٹے کم ہوگا جانور سے ٹریس میں آئے گا اور یہ اس کو موقع مل جائے گا کیونکہ ایک منسلز ارکنیزم ہیں پھر یہ ایکٹیو ہو جائے گی یہ کچھ نشانی ہے جب جو میں نے امزرڈ اس کے علاوہ جب لنگس پر اٹیک کرے گا ہمارا جیسے پیزیمیا تو اس میں یہ ہوگا کہ انیمل جب سانس لے گا تو سیٹی کی آواز آئے گی بلکل یہ جب مین سانس لے گا اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اس میں ہمیں ایکسیٹی پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کو ایچ ایس ہے بلکل دکس آپ نے بڑی اہم پوائنٹ کو یہاں پہ ریس کی ہے کہ آواز آئے گی سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ست اس جانور کو آواز آئے گی جانور کی سانس لینے میں اگر دکس آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرے تو کس کا زیادہ آج ساریٹ آپ نے دیکھا ہے دکس آپ جو جو بیسٹ جو بیسٹ اس میں ہم اگر ہم اس کی ٹوزیج کے حالے سے بات کریں تو ٹو پینٹ فائز ایمل پر پور پینٹ فائز ایجی کے لیاز ہم انیمل کو لگا سکتے ہیں لارج انیمل کی بات کریں تو اس میں تقریباً یہ لگے گی کہ ٹوی سو سے تین سو ایمل اور وہ ہمیں دینی کی طرح ہمیں اٹ لیسٹ ٹو ہنڈرڈ ایمل جو ٹوز ہے وہ ہم نے آئی بھی دینی ہے سپیشلی کیونکہ انیمل سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے ہم نے بولا ہے کہ ٹوی سو پور آورز میں ہمیں پہلے سکتے ہیں تو ہمیں پوشش کریں کہ میری بھی ہیں جو ہمیں بہت نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس کے ذریعے دیں گے تو جلدی اثر ہوگا کیونکہ اگر ہم آئی دیں گے اس کا بائی پاس افیکٹ جاتا ہوتا ہے اور بائی پاس افیکٹ آئی دی میں بہت دیرو پرسند ہوتا ہے مطلب بہت کام ہوتا ہے تو انیمل جلدی ریکوبر ہو جائے گا پیٹو ریکوبر ہو جائے گا دیوکس اپ نے بڑا زیابہ تریٹمنٹ بتایا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلپا ڈیمدین یا کوئی بھی ایسی انٹی بائٹک یا تو نہیں کہیں گے کیونکہ باقی انٹی بائٹکس ہی ان کا کم رزرٹ لیکن بیکٹیریو سٹیٹک انٹی بائٹکس ہم نے استعمال کرنی ہے بیکٹیریو سٹریڈل سے وائیڈ کرنا ہے تو ایک نیا کمبینیشن ہے ٹائلوسین پلس اکسی ٹیکٹر سرکلین کا یہ بھی بڑا اچھا ریزورٹ دے رہا ہے اپنے لازمی اپلائی کرنا ہے لیکن یہ سارا کچھ اپلائی کرنا ہے پہلے آپ نے جانور کا ٹیمپریچر ضرور لو کرنا ہے کول تھر آپ بھی کرنی ہے ہائی ٹیمپریچر میں کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کرے گی تو پہلے جو ایک سو چھے ایک سو پانچ جو ہے سار ٹیمپریچر ہے اس کو کول تھر آپ سے پندرہ سے بیس منٹ آیا جانور کے سر پہ پانی گرانا اس کا ٹیمپریچر لو کرنا ہے پھر یہ ساری چیزیں آپ اپلائی کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اگر ہم اس کی ویکسینیشن کی بات کروں تو میں اور جون میں یا جون چھٹے اور پانچ میں یا چھٹے مہینے میں آپ لازمی اس کی ویکسینیشن کروا لیں اور پھر جو ہے اس کی سیکنڈ سپیل کے لیے نومبر ایڈ ڈیسمبر میں اس کی ویکسینیشن کروا لیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ جو کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کو آپ فالو کریں گے تو اچھے سے بچ جائیں گے